اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ایپ کے بارے میں ریویو دینے جا رہا ہوں جو کہ اگر آپ کمپیوٹر کے ساتھ اپنے موبائل کو کنیٹ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ فیچر پروائیڈ کرتی ہے اور سب سے زیادہ اچھی ہے تو یہ ایپ کون سی ہے اور آپ کس طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے کمپیوٹر سے اپنے موبائل کے ہر ایسپیکٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لئے آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہوگا اور اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آ رہے ہیں اور پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ آپ ہارانے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے ریسیب کر سکیں اور سب سے پہلے میری ویڈیو کو دیکھ سکیں تو آج کی ویڈیو میں جس بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایڈرائیڈ تو ایڈرائیڈ ایک ایسی ایپ ہے جس کی مدد سے آپ اپنے موبائل کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے جو فنکشنز ہیں وہ آپ اس میں پرفارم کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں یہ دکھاؤں گا میں آپ کو جو کمپیوٹر ہے آپ کا اس سے آپ کس طریقے سے اپنے موبائل کی ہر چیز کو یعنی فار اگزمپل آپ کے فوٹوز ویڈیوز رنگ ٹونز سانگز میسیجز سارے وہاں سے آپ کو ایک کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کے موبائل میں کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ کے کمپیوٹر پر بھی پلے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس ایپ کو انسٹال کر لینا ہے گوگل پلے سٹور پر چلے جانے اور گوگل پلے سٹور پر جا کے آپ نے ٹائپ کر دینا ہے ایڈرائیڈ تو آپ کے پاس جو یہ ایپ انسٹال ہو جائے گی تو یہ ایپ ہے اس طریقے کا اس کا ایکن ہوگا آپ نے اس کو جائے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کی تین ٹائپ ہیں یہ آپ کو مائی ڈیوائسز پہلے دیکھ رہا ہے پھر نیر بائی اور پھر فرنڈز اور یہاں پہ ایک ہوم کا ٹائپ ہے اور نیچے آپ کو ٹرانسفر کا ٹائپ مل جائے گا ٹولز کا ٹائپ مل جائے گا اور می کا ٹائپ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کی دو ورژن ہے ایک پریمیم ورژن ہے اور ایک جو ہے نارمل ورژن ہے اس میں یہ فیسلیٹیز آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں جو آپ کے ٹوز ہیں آپ فائلز وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آپ کے واس فائلز موجود ہیں سکرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں بیک اپ بنا سکتے ہیں ان میں فوٹوز ویڈیوز کا اپنے کمپیوٹر پہ اس کے علاوہ موبائل کو کمپیوٹر سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیمرہ جو ہے ریموٹ لی آپ کمپیوٹر سے موبائل کا ایکسیس کر سکتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین کو میررنگ کے ذریعے آپ جائے وہ اپنے کمپیوٹر پہ شوک کروا سکتے ہیں تو یہ سارے جو فیچریں اس میں پائے جاتے ہیں اور جو کمپیوٹر کی سکرین پہ آپ کو فیچر نظر آتے ہیں وہ آپ کو میں کمپیوٹر کی سکرین پہ چل کے دکھا دیتا ہوں آپ نے اگر ایکسس کرنا ہے ایرڈ رائٹ کو تو آپ اپنے کمپیوٹر کے کسی ویب براؤزر میں جا کے اپنے ویب براؤزر میں یہ ٹائپ کر سکتے ہیں web.airdry.com تو آپ کو یہ ایرڈ رائٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر لے جائے گا اور یہاں سے آپ اپنے موبائل کو ہے وہ پوری طرح کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت ساری جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ کو فوٹوز، میسیجز، فائلز، کیمرہ، کنٹرول، میررینگ، رنگ ٹون، میوزک، ویڈیوز، کنٹیک، فریقوینٹ، کال لگز، ایپز، فائنڈ، فون، ہیلپ اور ڈسکووری یہ سارے جو آپ آئیکنز ہیں یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں اور یہاں پہ میڈل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ یا تو سائن ان کر سکتے ہیں اپنے ای میل پاسفورٹ دے کے یا پھر آپ کیو آر کوڈ سکین کر کے اپنے موبائل کو کنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اوپر آپ کوگل پلے سٹور کی سرچ کر سکتے ہیں میسیجیں وہ کریئٹ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیٹس وغیرہ اور یہاں پہ آپ کو فیڈ بیک دینے کی فیسلٹی مل جاتی ہے اور لینگوی سیلٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ سارا آپ کے پاس ویب پیج جو ہے وہ شو ہو جاتا ہے تو جب آپ نے اپنے موبائل کو کنٹ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جب آپ ایڈ ڈائٹ کو اپن کریں گے تو آپ کے پاس جو ایڈ ڈائٹ ہے وہ اس طریقے کا شو ہو گا جب آپ نے اپنے کمپیٹر کے ساتھ اس کو کنٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے واروالا کوڈ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ اس کا جو کیمرہ ہے وہ ایکسس کرنا شروع کر دے گا اور اس کو میں کمپیٹر کی سکرین کے ساتھ کرتا جاؤں گا اور یہاں پہ سائن ان کا فینا جائے گا سائن ان کے اوپر میں کلک کروں گا تو اب آپ کا موبائل جو کمپیٹر کے ساتھ کنٹڈ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کو وائ فائی کا آئیکن بھی شو ہو رہا ہے اور آپ کی کمپیٹر کی سکرین پہ آپ کو موبائل کا نام جو کہ میرا ریڈ می نوٹ 7 ہے اب آپ کا موبائل جو آپ کے کمپیٹر کے ساتھ کنٹڈ ہو گیا اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کیا کیا فنکشنل جو اس سے پروفارم کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کر سکتے ہیں آپ فوٹوز میں چلے جاتے ہیں تو جب ہم فوٹوز پر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل کے سارے فوٹوز جو ہیں وہ یہاں سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایلپن بغیرہ شو ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہاں پہ آپ کو جو سارے فوٹوز ہیں وہ شو ہو رہے ہیں فوٹوز اس طریقے سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں کسی فوٹو کو اگر آپ نے اپن کیا اس کو ڈاؤنلوڈ بغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ والا آئیکن جو ہے وہ نیچے بنا ہوئے تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ فوٹوز دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اسی طریقے سے میں اب اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہم میسجز میں چلے جاتے ہیں تو میسجز میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے پوچھ رہا ہے کہ یہ پہلے پرمیشنز کو ایکٹیب کریں تو ہم جا کے پہلے جو موبائل کے اوپر اپنے جو پرمیشنز ہیں ان کو ایکٹیب کر لیتے ہیں تو میں آلاؤ کر دیتا ہوں پھر دوبارہ اس کو میں ریفریش کرتا ہوں جب میں دوبارہ اس کو ریفریش کروں گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جو میسجز ہیں وہ آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں میں گھرے ہیں اور یہاں سے آپ میسجز کو سنڈھ بھی کر سکتے ہیں ریسیب بھی کر سکتے ہیں تو اس طرقے سے آپ جیسا اپنے موبائل کو کنکڈ کر سکتے ہیں اور میسجز کو ریسیب کر سکتے ہیں تیسرے اپشن کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے پاس ہے فائل مینجر جیسا کے آپ کے موبائل میں ہوتا ہے آپ کے سارے موبائل میں جو انترنل میماری asynchronous اگر آپ کے پاس ایشڈی راڑھ ہے تو اس کا علیدہ سے آپ کو پرمیشن دےنا پہے گا تو اس کی مدد سے جو آپ اسٹی گارڈ کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اپنے موبائل کی انٹرنل میموری کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں آپ نے کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کی ہے تو آپ اس کو کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ جلدی سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں فار ایجمپل میں یہاں سے کوئی ایک جو فائل ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں یہ ایک فائل پر میں ڈائٹ کلک کیا ہے ڈاؤنلوڈ کا پھر آگئے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو جو فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونی شروع ہو جائے گی تو یہاں سے میں سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پر کلک کروں گا تو جو فائل ہے میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہ ساری آپ کے پاس فائلز ہیں وہ شو ہو جائیں گی یہ فائل منیجر میں آپ یہ فائلز وغیرہ کو منیج کر سکتے ہیں آپ کیمرہ کی طرف آتے ہیں تو آپ یہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے موبائل پر جا کے پرمیشن اس کو ایکٹیو کریں تو میں اس کو پرمیشن کو ایکٹیو کر لیتا ہوں تو آپ کا موبائل کا جو کیمرہ ہے وہ ایکسیس کر سکے گا یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میرا موبائل جا یہ میں کیمرہ جو ایکسیس کر سکتا ہوں اپنے کمپیوٹر کی سکرین سے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے اور یہاں سے آپ ایک طرف کی آڈیو یہاں سے آپ سوچ ڈسپلی کوالٹی اگر آپ فرنڈ کیمرہ پر شو کروانا شاہتے ہیں تو آپ یہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فرنڈ کیمرہ جو اپن ہوگی ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ فلیش لائٹ آن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ اسٹعف ریال ٹائمیجے ابanyika کے سیٹنگ میں نظر آ جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کنٹرول تو یہ کہتا ہے آپ اس جتو کرنا پڑے گا کے اگر آپ اپنے کمپیٹر سے موبائل کو منٹول کرنا جاتے ہیں تو آپ اس کو سائن رہے ہیں تو آپ موبائل کی سکرین کو یہاں سے ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اگلا آپشن جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے کال لاکس کا ہے اس کے لیے آپ کو جو فون ہے اس کو اللہ کرنا پڑے گا اور اپنے کال لاکس کی جو فرمیشن اس کو بھی اللہ کرنا پڑے گا اس کے بعد جب آپ اس کو ری فریش کریں گے تو آپ کے جو سارے کال ہیں وہ یہاں سے آپ کو شو ہونا شروع ہو جائیں گے فریقونٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں تو فریقونٹ میں اس کا جو ہے نام آپ کو شو ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ اس کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کنٹیکٹ میں آپ کو سارے کنٹیکٹ نظر آ جائیں گے جو کہ آپ کے موبائل میں سیوڈ ہیں تو ان کو آپ میسیجز کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نیچے آ جائیں تو ویڈیوز ویڈیوز میں وہی جیسے میں نے آپ کو فوٹوز والا فولڈر دکھایا تھا ایسا ہی ویڈیوز کا ہے کال کرسکتے ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان کو play کر سکتے ہیں اس کے لاحوہ آگر میزک میں ہم آ جاتا ہوں تو میزک میں آپ پوچھا سکے دیکھدے ساری جو میری میزک کی فائل ہیں یہاں سے آپ ان کو آکس کر سکتے ہیں ایک فائل پر دبل کلک کرتا ہم تو وہ فائل جا ہے وہ play ہونا شروع ہو جائے گی اپنی میزک کو بھی play کر سکتے اور اسی طریقے gaat ناطاہ داؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں muita ان ہے وہ سیم نیٹورک پہ کنیکٹڈ ہونا جائے جس نیٹورک پہ آپ کا کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے اس کے علاوہ جو یہ ہے وہ ورک نہیں کرے گا تو یہاں پہ یہ اب ہم جا آ جاتے ہیں اس کے رائٹ سائٹ میں رائٹ سائٹ میں آپ کو اس سمری دکھا رہے ہیں اس میں جس آپ کی انٹرنل میموری ہے اور اگر آپ آئی بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سارا کچھ دکھا دیتا ہے آپ کے موبائل میں دو ست چوبیس کنٹیکٹ سے میں جو میسجز ہیں ایپس اتنی ہیں میوزک اتنا ہے ویڈیوز اتنی ہیں اور فوٹوز وغیرہ اتنی ہیں کو موبائل کا نام جو دکھا دے رہے ساتھ میں انڈرائیڈ ورڈنج ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس طریقے سے آپ جو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں پہ ہے کہ آپ کون سے جو فائل وغیرہ ہیں وہ کمپیوٹر سے جو موبائل میں شیئر کرنا چاہتے ہیں فار ایکزمپل میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل جس ڈریکٹری میں سیب ہوں گی یہاں پہ وہ بھی آ رہے ہیں آپ اس کو یہاں سے یہ چینج بھی کر سکتے ہیں فار ایکزمپل اب میں اپنی جو فائل یہاں پہ سینڈ کروں وہ میرے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں جائے تو میں یہاں پہ یہ کر کے اوکے کر دوں گا اور پھر یہاں سے جو بھی میں فائل سینڈ کروں گا تو وہ آپ کو اس میں نظر آ جائے گی میرے پاس یہ ایک سیمپل فائل اس کو میں اگر یہاں پہ سپریک کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فائل کاپی ہوگی اب میں پھوٹوز میں جا کے چیک کر لیتا ہوں کہ میرے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں جو وہ فائل ہے وہ آئی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے جو ہے فولڈر وغیرہ کاپی کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز کاپی کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقہ ہے میرے خیال صحیح جو آپ کو یوز کرتے ہیں زیپیا شیئر ایٹ سینڈ اینی ویر یہ سارے ان طریقوں میں سے سب سے یہ آسان طریقہ ہے تو جس کی مدد سے جو ہے آپ جو فائلز کو شیئر کر سکتے ہیں فوٹوز کو شیئر کر سکتے ہیں جو ہو جائے گی یہ ڈاؤنلوڈ والے فولڈر اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی تو میں ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی شیئر کی ہے جو میری پیشلی ویڈیو کا تھم نیل ہے پہ شو ہونا یہ شروع ہو گئی ہے تو اس طریقے سے جو آپ فائلز کو شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ url جو ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں پر ایسی url کو اگر گابی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور میں شیئر کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے موبائل میں جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے تو یہاں سے کوئی بھی اپنی ویب سائٹ کا لنک آپ یہاں پہ پیسٹ کریں گے تو وہ آپ کے موبائل میں اوپن ہو جائے گی اس klip boards کا فنکشن ہے وہ تب اینے بال کر سکتے ہیں آپ جب آپ جب آپ کے موبائل میں سانن ہوں اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ظیئر کر سکتے ہیں اور آپ کے موبائل میں انسٹال ہو جائیں گے اس کے لئے آپ کو موبائل میں جانا ہے اور یہاں پہ کرنا ہے اپ انفی میں جانا ہے اور مور میں چلے جانا ہے اور اور جا اگر آپ کو یہ اپشن نہیں آتا تو ڈریکٹلی آپ اس میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملے گا انسٹال ان اون ایپس اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہوگا اس سے پہلے تو جیسے میں یہاں پہ کوئی ایک اپی کے فائل جو اس کو اپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو سینڈ کر کے چیک کر لیتا ہوں یہاں فار ایکزمپل میں یہ میں آپ ون پلس کی گیلی کی اپلیکیشن اس کو سینڈ کرتا ہوں تو یہ سینڈ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اور اگر آپ نے انسٹال کرنی ہوئی تو یہاں سے آپ انسٹال بھی کر سکتے ہیں تو یہ سارے جو فیچرز ہیں یہ آپ کو مدد دیتے ہیں اپنے موبائل کو اپنے کمپیٹر پر کنٹرول کرنے کی یہاں پہ آپ کو جو نیٹورک ہے وہ شو ہو جاتا ہے وائی فائی شو ہو جاتا ہے اپنی بیٹی کی پرسنٹیج شو ہو جاتی ہے آپ کو تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے گیلی کی اپلیکیشن اس فلیش کر دیا میں یہاں سے انسٹال کے اوپر کلک کروں گا تو آپ کے جو اپلیکیشن ہیں میں انسٹال ہو جائے گی تو اتنے آسان طریقے سے آپ اپی کے فائل کو ڈرائگ کر کے اپنے جو فائلز ان کو انسٹال وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ سارے جو فیچرز تھے جو مجھے پتا تھے جو مجھے آتے ہیں وہ جو فیچر میں یوز کرتا ہوں تو اے ڈرائیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی اپلیکیشن ہے اس کا فری ورژن بھی آپ کو تقریباً سارے فیچر پروائیڈ کر دیتا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک اے ڈرائیڈ کو یوز نہیں کیا تو میں آپ کو ہائلی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ اے ڈرائیڈ کو یوز کریں کیونکہ بتائیں یہ سارا کچھ آپ نے موبائل کا کنٹرول کر سکتے ہیں ویڈیوز کو آن لائن پلے کر سکتے ہیں سانگ سن سکتے ہیں فوٹوز دیکھ سکتے ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں میسیج وغیرہ سینڈ کر سکتے ہیں کالز کر سکتے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور آپ کو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا جاتے ہیں تو میرے جو سارے سوشل میڈیا ان کو لنک جو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس میں انسٹاگرام ٹیلی گرام فیس بک گروپ فیس بک پیج ٹویٹر ساروں کا جو لنک ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جاتا ہے تو آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو آپ ان کو یوز کر کے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی انفرمیٹیو ٹیلیٹڈ ٹاپک کے ساتھ تب تک عطا عرمان کو جازے دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ